تحریک انصاف میں موجود سیاسی آوارہ گرد اس وقت عمران خان کی مقبولیت اور ووڈ بینگ کی آر لے کر ان کے گرد جمع ہو چکے ہیں ان کے پاس فی الحال کوئی اور راستہ نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل ہونے کے بعد یہ مفاد پرس ٹولا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شدید مایوس نظر آتا ہے حالانکہ ماضی میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ سیاسی آوارہ گردوں کا یہ ٹولا ہر دور میں عامریت کا حرابل دستہ بنتا رہا ہے نیا دھور کی ایک رپورٹ کے مطابق مارچ دوہزار بائیس کی تحریک ادم اعتماد کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں ایک تاریخی موڑ آ گیا عمران خان کو لانے اور پھر رخصت کرنے کے عمل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا جس کی بدولت اس نے سیاست سے دور اختیار کرنے کا فیصلہ کیا اس کے بعد پاکستان کی سیاسی فضاؤں میں پرواز کرنے والے موسمی پرندے جن کو چنچن کر تحریک انصاف میں شامل کیا گیا تھا اپنی سمت اور منزل دونوں کھو چکے ہیں یہ موسمی سیاستدان اس وقت سیاسی آوارہ گرد بن چکے ہیں جو پھر سے اس خاص ہوا کے چلنے کا انتظار کر رہے ہیں جو کئی اشروں سے انہیں اور اونچہ اڑانے کے لیے وقفے وقفے سے چلتی ہے اور ان کی سمتوں کا تائیون کرتی آئی ہے یہ سیاسی آوارہ گرد اس وقت عمران خان کی مقبولیت اور ووڈ بینک کی آر لے کر ان کے گرد جمع ہو چکے ہیں ان کے پاس فیلحال کوئی اور راستہ نہیں اسٹیبلشمنٹ نئی بھرتیاں نہیں کر رہی لہٰذا وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے شدید مایوس نظر آتے ہیں تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ سیاسی آوارہ گردوں کا یہی ٹولہ ہر دور میں آمریت کا حرامل دستہ بنتا رہا ہے ان کی سیاست کا مقصد ہمیشہ سے اقتدار رہا ہے ان کا مستقل پیشہ ہے حالات کی صدم زریفی دیکھئے کہ یہی ٹولہ اس وقت خود کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتا پھرتا ہے سورج کے مقرب سے طلوع ہونے کی خبر تو درست ہو سکتی ہے مگر ان کی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی بات کبھی سچ نہیں ہو سکتی ہاں البتہ ان کو متاثرین اسٹیبلشمنٹ کہا جائے تو بات سمجھ میں آتی ہے اس سیاسی آوارہ گرد چولے کا سرغنہ شاہ بینبود قریشی ہے جس کے بارے میں تحریک انصاف کے گھریلو صحافی حارم رشید کہتے ہیں کہ یہ غدار ابن غدار ہے کیونکہ ان کے دادا نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں انگریز وقت ساتھ دیا تھا اور جنگ آزادی کے ہیرو احمد خان کھرل کو مقبری کے ذریعے قتل کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا ان کے والد سجاد حسین قریشی زیاؤلق کے قریبی لوگوں میں شامل تھے جن کو زیاؤلق نے پنجاب کا گورنر بنایا شاہ محمود انیس سو پیچاسی میں پہلی مرتبہ پنجاب اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو چھاسی میں وہ نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ میں شامل ہو گئے انیس سو اٹھاسی میں پھر سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے اور نواز شریف کی وزارت اعلیٰ کے دور میں ان کی کابینہ میں صوبائی وزیر بھی رہے انیس سو ترہانوے میں ان کو نواز شریف نے قومی اسمبلی کے نشست کے لیے ٹکٹ دینے سے انکار کیا تو اڑاری مار کر پاکستان پیپلز پارٹی میں جا پہنچے دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد جب ملک میں پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی تو پیپلز پارٹی کے حلقوں میں شاہ محمود کا نام ممکنہ وزیر آزم کے لیے لیا جانے لگا مگر اسٹیبلشمنٹ سے شدید زخم کھائے ہوئے آصف زرداری نے شاہ محمود قریشی کی جگہ سید یوسف رضا گیلانی کو وزیر آزم بنا دیا ایک ہی شہر کے باسی اور سیاسی حریف ہونے کے باعث شاہ محمود قریشی کو یوسف رضا گیلانی کی تائناتی سے شدید دھچکہ لگا جو ان کی پیپلز پارٹی سے اران بھرنے کی اصل وجہ بنا ان کو یوسف رضا گیلانی کی کابینہ میں وزیر خارجہ بنایا گیا مگر وہ پیپلز پارٹی چھوڑنے کے لیے کسی مناسب موقع کی تاک میں لگے رہے بلاخر لاہور میں امریکی شہری ریمن ڈیویس کے ہاتھوں نوجوان کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے اور خود کو انقلابی بنا کر پیش کیا تحریک انصاف میں باقاعدہ بھرتی کا عمل شروع ہوا تو شاہ محمود قریشی پیش پیش تھے ان کی شدید خواہش تھی کہ پنجاب کا وزیر آلہ انہیں بنایا جائے مگر تحریک انصاف نے انہیں صوبائی اسمبلی کی نشست پر کامیابی ہی نہ ہونے دیا وہ اب بھی دل میں وزیر آزم یا وزیر آلہ پنجاب بننے کی خواہش چھپائے تحریک انصاف کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں یہاں یہ امر بھی قابل غور ہے کہ پاکستان میں مقدوم گدی نشین پیر اور سجادہ نشین زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر چلتے ہیں یہ سیاسی پارٹیوں میں شمعیلیت کے لیے اس ہوا کے رکھ پر اڑتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چلائی جاتی ہے اس وقت بیشتر گدی نشین مقدوم اور پیر تحریک انصاف میں شامل ہیں مگر یہ اس وقت تک ہیں جب تک نئی ہواوں کے زیر اثر انہیں کوئی نیا اشارہ نہیں مل جاتا امران خان کی بشرا بیوی سے شادی کے بعد سیال شریف سے لے کر سلطان باہو تک کے تمام گدی نشین جوک درچوک تحریک انصاف میں شامل ہوتے چلے گئے سیاسی آوارہ گردوں کے اس ٹولے میں شیخ رشید کے نام نے اس گروہ کی پہچان میں بہت اہم اور قلیدی کردار ادا کیا ہے جب کبھی عوام کو اسٹیبلشمنٹ کے ٹولے کی پہچان میں دکت پیش آنے لگے تو وہ شیخ رشید کو دیکھ لیا کریں شیخ رشید جہاں نظر آئے گا اسٹیبلشمنٹ وہیں پائی جائے گی کانسلر سے لے کر قومی اسمبلی اور پھر آلہ مزارتوں تک اس کو فوج نے انگلی پکڑ کر پہنچایا اس کی ساری سیاست اور سارا زوم صرف جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی وجہ سے تھا زیا اور مشرف کی کھلے عام عامریت اور باجوہ فیض کی پسے پردہ عامریت میں یہ شخص پیش پیش رہا گیٹ نمبر چار کی سروس کی موت تلی کے بعد یہ عمران خان کے ساتھ چمٹ کر نظریاتی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بننے کی بھونڈی اداکاری کر رہا ہے شیخ رشید اور نظریہ شیخ رشید اور انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ تو وہی بات ہو گئی ہور تے ہور اسیوی چلے لور تس آتا ہے ان لوگوں پر جو شیخ رشید کو بھی عمران کی بظاہر انٹی اسٹیبلشمنٹ مہم میں نہلا کر پویتر کرنا چاہتے ہیں سیاسی آوارہ گرد چولے کا ایک اور سرخیل عمر گوہر ایوب ہے جس کا نام بھی کافی ہے ان کے دادا ایوب خان کی پاکستان کی سیاست کے لیے خدمات تو کسی سے بھی دھکی چھپی نہیں ہیں ان کی بنیادی جمہوریت جیسے ناکام اور سیاست دشمن منصوبوں نے ملکی سیاست کو بھی بہت شروع سے ہی زنگ آلود کرنا شروع کر دیا تھا جنہوں نے فاطمہ جنہ مولانا بھاشانی فضل الحق اور شیخ مجیب الرحمان جیسے رہنماؤں کو قدار اور ریاست دشمن قرار دے کر مشرقی پاکستان میں ریاست پاکستان کے خلاف نفرت اور دشمنی کے وہ بیج بوئے جن سے پکنے والی فصل نے انیس سو اکتر میں پاکستان کو خون کے آسو رولائے عمر گوھر ایوب کے والد گوھر ایوب خان مختلف ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی پارٹیوں کی مختلف دھڑوں سے ہوتے ہوئے زاولت کی بھرتی کے دور میں نواز شریف کی مسلم لیگ میں شامل ہو کر سیاست میں فعل ہوئے اور آلہ وزارتوں سے نوازے گئے مشرف دور میں انہوں نے مسلم لیگ قاف میں شمہولیت اختیار کر لی دوہزار دو میں عمر گوھر ایوب اور ان کی والدہ زیب گوھر ایوب رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ماں اور بیٹا ایک ساتھ قومی اسمبلی پہنچے اسٹیبلشمنٹ کی تحریک انصاف کے لیے بھرتیوں کے دوران اپنی اہلیت ثابت کرنے پر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے اور وفاقی وزیر بھی بنائے گئے وہ ابھی تک نئی سمت کا تائین نہ ہونے تک تحریک انصاف میں ہیں اور عمران خان کے گرد کھڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا واولہ مچا رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک امدہ اور موثر قسم کی لانڈری ہے جہاں پر سیاسی گناہوں کو دھونے کا کام تسلی بخش انداز میں جاری ہے آپ نے جتنی بھی سیاسی وفاداریاں بدلی ہوں کتنے ہی آمروں کا ساتھ دیا ہو تو اس بہتی گنگا میں ہاتھ مو دھونے اور نہا لینے کے بعد آپ کے سارے پاپ ایک آن میں اڑن چھو ہو جائیں گے اگلے مرحلے میں پہنچ کر کہیں آپ کو عمران خان کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو پھر تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کرپ اور ضبیر فروش ثابت نہیں کر سکتی اس کی ایک واضح مثال عمران خان کے ساتھی اجاز الحق کی ہے اجاز الحق اگرچہ کسی تعرف کے محتاج نہیں تہم معلومات عامہ کے لیے دورہ دیتے ہیں کہ ان کو دو فضیلتیں حاصل ہیں ایک تو یہ کہ موصوب جنرل زیاولک کے بیٹے ہیں اور پھر زیاولک کے مارشلہ میں ان کے دس دراست جنرل رہیم کے داماد ہیں ان کی ساری سیاست اپنے فوجی بھائی چارے کے اردگرد گھومتی ہے پہلے مسلم نیگ نون پھر مسلم نیگ قاف اور آخر میں حضب توق کو تحریک انصاف میں شامل ہوئے ان کا تحریک واردات بھی خاصا دلچسپ ہے انہوں نے مسلم نیگ زیاہ بنا رکھی ہے جس کے یہ اکیلے رہنما ہیں مگر حارون آباد اور فورٹ عباس میں برادری کی سیاست کرتے ہیں ان کو خاص ہوا چلنے کا بہت پہلے سے پتہ چل جاتا ہے اس لیے امام کے آدھمکنے سے بھی بہت پہلے اپنا قبلہ درست کر چکے ہوتے ہیں انہوں نے بھی خود کو انقلابی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کا موقع حاصل سے جانے نہیں دیا اور عمران خان کے ساتھ مل کر نظریاتی جنگ لڑ رہے ہیں عمران خان کے گرد پائے جانے والے سیاسی آوارہ گردوں کی فیرس بہت طویل ہے اگر کسی کو اس پر تحقیق کا شوق ہو تو وہ مشرف دور کے سیاستدانوں کی فیرس سامنے رکھے تو بے شمار ایسے چہرے ملیں گے جو آج عمران خان کے ساتھ ہیں یہ لوگ اس وقت مشرف لیگ میں تھے اور اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کی مسلم لیگ نون اور اس سے پہلے کسی اور پرویجکٹ کا حصہ تھے یہ طبقہ ہرگز انقلابی اور نظریاتی نہیں ان کا واحد نظریہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے سائے میں رہ کر اقتدار حاصل کرنا رہا ہے یہ ابھی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے باہر میں تصادم کے نتیجے میں چلنے والی آنڈھی میں پھز گئے ہیں اور اپنے ان رہبروں کو صدا دے رہے ہیں جو ان کو تحریک انصاف میں لے کر آئے تھے پاکستان کے معصوب عوام کو کب اس بات کا ادراک ہوگا کہ یہ بظاہر انقلابی اور انٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آنے والے بیروپیے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے خاص اور اصل ہتیار ہیں جن کو آخری مرتبہ دوہزار اٹھارہ میں استعمال کیا گیا تھا پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بوران کے اصل ذمہ دار یہی لوگ ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی